مہارا جی سناتے تھے ان کو دیکھ بالک اپنے گروہ کا کوئی پرشار نہیں کرنا چاہیے سمجھ گئے تو اور یہاں سب بھاکت لوگ رہتے تھے نیچے بھی کھڑے ہیں چکے سے نکل دیتے تھے کہ مہارا جی گئے یہ نے چٹھی لکھا مہارا جی کو مہارا جی میرے ہمان نہیں لگ رہا آپ کے بینا میں جا رہا ہوں ابھی پہ کبھی کبھی آنکھیں ہیں ایسے لگتا کہ ہنمان جی ہم سے آنکھ نہیں ملا رہے ہیں نیچے کیے ہوئے ہیں ہم نے مجھ سے پوچھتے کیا سا کیوں کیا آپ نے پندرہ جون کا بندارہ بہت سندر بڑے وشال روپ میں ہوا بہت لوگ آئے تھے لیکن وہ دیرے دیرے اب اتنی زیادہ بیڑھونے لگی ہے کہ بیٹھال کے کھلانے لگیں گے تو دو دن لگ جائیں گے لوگوں کو تو جو ایک آدمی کی اچھا ہوتی ہے کہ بھگوان کے پاس بیٹھیں بات کریں یا کچھ کریں وہ نہیں پوری ہو پاتی ہے شیر ہیں وہیں کنارے پہ چونترے پہ مہاراج بیٹھے رہتے تھے سڑک پر سے دکھائی پڑتا تھا کہ مہاراج بیٹھے ہیں وہ دور سے ان سے تم کیا امید کرتے ہو اگر بانا رہے تو باگ تو گل بل ہوئے گئے اس کے معاملے میں جاؤ مہاراجی سناتے تھے ان کو دیکھ بالک اپنے گروہ کا کوئی پرشار نہیں کرنا چاہیے سمجھ گئے تو ان کو سناتے تھے یہ کہتے ہوں گے لوگوں سے باتیں کرتے ہوں گے تب سے کسی سے نہیں بتاتے تھے کچھ اپنے تک ہی رکھتے تھے جانے کتنا تھا ان کے پاس تو مہاراج یہی رہتے تھے تو دھیرے سے کان میں کہتے تھے سوشیڑ بھائی کہتے تھے تام میں لیتے تھے سوچل بھائی لگ بھائی دھیرے سے اچھی سی دھوتی علاقے خوٹی پر ٹانگ دے ہو باتروں میں باتروں میں تو یہ لکھیں اچھی سی دھوتی لکے ٹانگ لیتے تھے اور تو ہم نے کہا کہ اچھا دھوتی تو ٹانگ دیتے تھے سب لوگ پرشاد رکھتے تھے آپ کیوں نہیں اٹھاتے تھے مہارات جی کا دھولا ہوا پول مجھ کو وہی نہیں رہتا تھا مہارات جی کو اس میں لین رہتے تھے ہم نے کہ ایک پرشاد آپ بھی رکھ لیتے دھوتی کا تو تائی جی خیر رکھ لیتے تھے پرشاد تو ایسا تو مہارات جی دھیرے سے گتے تھے اب جانا ہے مجھے یہ لوٹا اٹھاتے تھے مہارات جی کا بتاتے ہیں اور یہاں سب بھگت لوگ رہتے تھے نیچے بھی کھڑے ہیں کسی کو چکتے ہی نہیں تھے کہ مہارات جی گئے یہ اپنا ایک کپڑا اٹھا ہے چلے گے برندابن بتائیے تو بادایا جی ایک بار گسہ ہے بھی کہ تم بتائے نہیں بابا جی کو لے گئے تم بتائے نہیں یوں کہتے تھے مہارات جی ایسے تھے پھر ایک ایک مہنے پھر برندابن میں تو منیجر بنا دیا تھا اچھا بتاتے ہیں پیڑھے سب لگایا تھے وہاں پہ انہیں تو کیچی چلے گے بابا جی انہوں نے چٹھی لکھا مہارات جی کو مہارات جی میرے ہمان نہیں لگ رہا آپ کے بینا میں جا رہا ہوں ہم نے کہا کیسے آپ چلے ہیں بینا بابا جی سے بتائے تو ایسے ایک بار بتاتے ہیں کہ دادا کہے سچیل تم کو بابا روک رہے کیچی میں کیوں نہیں رک رہے ہو یہ دکان کے چکر پر چھوٹی سی دکان چکر میں چلے آتے تھے آگے سوچے نہیں کہ مہارات جی کیا ہے نہیں سمجھے تھے تو چھوڑ کے چلے آئے تھے بابا جی کسی کو نہیں روکتے تم کو روک رہے ہیں وہ یہ چلے آتے تھے مہارات جی تو بہت پیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے بچپن سے بھی ہم تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے تھے پہلی بار سفر اس کے بعد بھی میں آتی رہی تو مہارات جی پالنگ میں سب لوگ درسن کرنے جاتے تھے کہ بابا جی یہاں آئے ہیں بابا جی ہلاکی نہیں رہتے تھے سب بھاکتے لوگ نے اوپر درسن کرنے جاتے تھے سب نیسے تھے ایسا دیکھا ہمیں تو ہمیں پس ہنمان سیت مندر میں تو بڑے کارکرم ہوتے رہے ہوگے اس تھاپنا کے بعد آہاں خوب ہوتے تھے بہت کارکرموں میں ہم لوگ سامنے پہلے دیکھیں احضاء ہوتا تھا ساری پوجہ بھئی ہے ہم لوگ سکتر آئی جاتے تھے ساری آج تک جب تک کہ اسے بھائی صاحب تھے جب تک ہمیں دونوں پوجہ کرتے تھے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے دونوں پتی پتنی پوجہ کرتے تھے بڑے بڑے ابھی شیخ اور ان سب کی پوجہ میں دونوں پتی پتنی بھٹا لے جاتے تھے دیکھا ہوگا آپ نے کیچھی میں بھی اور لکھناؤں میں تو بھتی رہی لکھناؤں میں تو دیکھیں جو بارشک اتصال ہوتا تھا اس میں اس کے علاوہ بھی جیسے گرو پونڈما کی پوجہ ہے اس میں کوئی نہیں ملا یہ وہیں جوڑے سے دونوں آدمی سوشیل بھائی صاحب ہوتے تھے اتصال ہونے کے بعد کیوں ایسا ہو گیا یہی من میں آتا تھا ابھی جب یہ چھوٹیوں کا ہوا تو ابھی پہ کبھی کبھی آنکھیں ہیں اسے لگتا کہ ہنمان جی ہم سے آنکھ نہیں ملا رہے ہیں نیچے کیے ہوئے ہم نے اسے پوچھتے کیوں کیوں کیا آپ نے بیٹے کا بھی ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا چھوٹے باتے کیا کیا تھے ہونے اب ویدھی کا ویدھان ہے بابی اب وہی بات ہے اس میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے اس بارے میں تو کبھی کبھی وہ بھائیوں کو ایسے کسٹ ہوتے ہیں جنہیں سبدوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا مہارت جی کے این این بھکت سوشیل مہترہ جی چلے گئی پھر ان کے ایک پتر انہی کے چڑھوں میں سما گئے آج جب اتیت کے ایسے پنے کھلتے ہیں تو درد ہونا سو بھا بھی مہتروں بڑی چیزیں ایسی ہیں جہاں جب چرچائیں ہوتی ہیں تو کشٹ بھی ہوتا ہے اور کچھ باتوں سے اتیت کی حسی بھی ہمیں سکون دے جاتی ہیں اب چاہیں جیسی بات ہیں دستگ میڈیا کا پریاس یہ ہے کہ سچائی آپ تک پہنچے دادا ابھی دونوں لوگ گئے تھے پندرہ جون دو ہزار تیس تیس میں کینچی میں جی تو کینچی کا حال جرہ بتائیے ہم نے ابھی اپنے درسکوں کو پندرہ جون دو ہزار تیس کا کچھ بھی بتایا نہیں ہے پندرہ جون کا بندارہ بہت سندر بڑے بشار روپ میں ہوا بہت لوگ آئے تھے جو ایڈمیسٹیشن تھا اس نے بڑا اچھا انتظام کیا ہوا تھا سب پولیس ہولے سب مشینری لگی ہوئی تھی لیکن جو آنند دیکھئے بھندارے ہوتے ہیں بہت بھیڑے ہوتی ہیں سب ہوتی ہیں لیکن اب ہم جو چیز ڈھونڈا کرتے ہیں جو مہاراج کے سامنے کا بھندارہ ہوتا تھا ہم جب اس سے چیز کو برابری کرنے لگتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے اچھا دونوں میں کیا انتر پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہوتا ہے پہلے جو تھا وہ انتر تو ایسا ایسا چ نہیں نہیں پہلے کھلاتے تھے پہلے بیٹھال ہاں پہلے بیٹھال کر کے لوگوں کو پرشاعت کرایا جاتا کھلائے جاتا تھا لیکن وہ دھیرے دھیرے اب اتنی زیادہ بیڑھونے لگی ہے کہ بیٹھال کے کھلانے لگیں گے تو دو دن لگ جائیں گے لوگوں کو اس لیے انہوں نے اب وہ پیکٹ میں دے دیتے ہیں مال پوہ اور سبزی دے دیتے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پہ کورا کرکٹ پہاڑوں میں سب چیزیں جو نہیں ہوتی تھیں وہ اب ہو رہی تھی اب کیا ہم دیکھ رہے تھے پانی کی بوتلیں دوسرے دن ہم دیکھ رہے تھے کہیں جی میں ایسے بکری ہوئی تھی حالانکہ وہاں سب پورے لوگ لگے تھے بڑے والنٹیاز تھے بین رہتے لیکن پھر بھی اس طریقے کی چیزوں کو پہاڑوں میں انکریج کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ وہی ایک جگہ ایسی ہے جو بچی ہوئی ہے وہ بھی اگر پوزیوشنل میں آ جائے گی تو سب ختم ہو جائے گا آپ یوں سمجھ لیجئے وہاں پہ اتنے زیادے بھیڑ ہونے لگی ہے لوگوں کو اتنا زیادے مہاراج پہ وہ ہے کہ اب لیکن پوجن میں آپ کو بتاؤں پوجن پاتھن جو ہے جتنا بڑھیا گھر میں ہوتا ہے اب جہاں مندروں میں بھیڑ ہونے لگتی ہے وہاں اپنے ہاں جھوڑا اگلے نے ہاتھ کیچ کے کہا چلیے ہو گئے درشن تو جو ایک آدمی کی اچھا ہوتی ہے کہ بھگوان کے پاس بیٹھیں بات کریں یا کچھ کریں وہ نہیں پوری ہو پاتی ہے میں آپ کو بھی بتاؤں میں گاندی نگر گیا وہاں امباجی کے مندر اب میں اندر پہنچا کھلائیے یہ ہوتا ہے تو اس سے اچھا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کے جتنی سکون میں سے پوجا ہو جاتی ہے اتنی بڑھیا جو ہے وہ اب ان سب جگہوں پہ پہلے جو کینچی میں آنند آتا تھا وہاں تخت ہوتا تھا مہاراج کا اس کے پاس بیٹھ جائیے گھنٹوں بیٹھ کے مہاراج کے دھیان کریے مہاراج سے باتیں کریے سب ہوتا تھا اچھا آپ نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے جب مہاراج جی سوشریف راجمان تھے کینچی سامنا ہے تو کیسے تب کیسے لوگ بات کرتے تھے کیسے کیا ہوتا تھا باتیں تو مہاراج کے سامنے جو ہیں وہ سب ایسے ہی دھر ادھر کی ہوتی تھی میں بتاؤں کینچی میں جیسے ہی آپ انٹر کرو گئے تو ہاں دو شیر ہیں وہیں کنارے پہ چونترے پہ مہاراج بیٹھے رہتے تھے سڑک پر سے دکھائی پڑتا تھا کہ مہاراج بیٹھیں وہ دور سے اوپر سے روڈ سے دکھائی پڑتا تھا کہ مہاراج وہاں بیٹھے ہوئے دو تین ان کی پیٹ جگہ تھی جہاں بیٹھتے تھے مہاراج وہ پتہ چل جاتا تھا کہ ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں تو ایک مرتبہ کیا ہے ہم لوگ چھوٹے تھے تو پاپلیشن اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سمحالے سملتی نہیں یہ چیز ہم لوگ چھوٹے تھے تو سامنے پورنا ننجی کا باغ تھا اب پورنا ننجی کے باغ میں بڑھیا بڑھیا پھل لگے گئے ہم لوگ چھوٹے تھے ہی توڑ توڑ کر کے خائے اور پورنا ننجی جا کر کے مہاراج سے شکایت کر دی کہ بچے ماں آ کر کے انہوں نے سب دیکھی ہمارے باغ کو پھول پھلول توڑیں تو مہاراج بلے جا یہ سب بانا رہے اور کیا کریں گے ان سے تم کیا امید کرتے ہو یہ سب بانا رہے تو باغ تو گڑھ بڑھ ہوئے گئے اس کے معاملے میں جاؤ کوئی بات نہیں کہر پھر وہ پتا جی ہم آنے کھڑے تھے وہاں پہ تو انہوں نے اس کو پورنا ننجی کو کچھ پیسے وغیرہ دے کر کے گلتی ہو گئی بچوں سے نہیں کریں گے تو وہ آنند تھا مہاراج کے پاس بیٹھیں کمرے میں لوگ ہیں ہیں نہیں ہیں تب تب بھی آنند ملہ ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اب اب اتنی زیادہ پاپولیشن اتنی زیادہ لوگ ہو گئے ہیں اتنی زیادہ بھیڑوں ہونے لگی ہیں پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا پہاڑوں پہ آپ کی ہم گئے تین تین گھنٹے ٹرافک جائیں گاڑییں ہیں پھس رہی ہیں ادھر پھس رہی ہیں جس کو دیکھئے گاڑی میں جا رہا ہے تو ہمارے تو بڑا من پہاڑ پہ جا کے بڑا ویسا ہوا کہ دیکھئے گھر سے پہنچنے میں اتنا ٹائم نہیں لگا جتنا پہاڑ پہ چڑھنے میں ٹائم لگ گیا تو یہ سب چیزیں اوورال پہاڑ میں گربلائی ہوئی تو ہیں لیکن اب جیسی مہاراج کی اچھا ہو تو سب دیکھے ہی ہوا تھا انہوں نے سب جانتے تھے اس چیز کو پہ یہاں کے لیے وہ لکھنوں والے مندر کے لیے کہتے تھے کہ یہاں گھنٹوں آدمی کھڑا رہے گا درسنوں کو تو ہم سمجھتے تھے ساچٹ ساچٹ جب مندر بنا تھا کہ مشکل سے بیس آدمی یہاں آتے ہیں درسن کرنے مہاراج ہی کہتے ہیں مہاراج کہتے ہیں یہاں آدمی گھنٹوں لائن لگایا گا اتنا وشال مندر بنایا تو خال میں ہی اتنا آدمی آ جائے گا تو پھر دنہ سمجھ کیوں لگے گا لیکن اب آج کی تاریخ میں میں دیکھتا ہوں اور آئے ویسے ہی گھنٹوں آدمی کھڑا رہتا ہے درسن کرنے کے لیے انمان جی مہاراج کے تو مہاراج تو ہر چیز کو بہت ہی انتر عامی تھے تو ایسا پہشانتے تھے کی اب کیا اس کے بارے میں کہا جائے بڑی یادیں آتی ہیں اور یادوں کے پنے آپ کے سامنے دگا تار کھلتے جاتے ہیں کہیں ہم باتوں میں کیچی دھام پہنچتے ہیں کہیں حرماسیت مندر آ جاتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ کا کیولی ایک سندیس ہے آپ جب بھی مندر میں جائیں بہت بد بدھان سے جائیں اور ایسے سمیں پہ جائیں جب ان کے پاس بھی بکت ہو کیونکہ جب تیوہار جیسے ہوتے ہیں تو اس سمیں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے تو نہ بھکت کے پاس سمیں ہے اور نہ پکوان کے پاس سمیں ہے یہ ایک طرح سے یہ کہیے گا اپنا بیو ہے اپنی سنمتی ہے حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ان تہوہاروں میں بھاگ مت دیجئے جائیے گا نہیں آپ جائیے لیکن پھر بھی دوسرے کی سو بدہ کا ضرور دھان دکھئے گا اگر آپ جاتے ہیں پلاسٹک کی بھوٹل میں پانی پیتے ہیں اور آپ بھاں پھینک دیتے ہیں آپ نے کچھ کھایا اور جس میں کھایا کاغج ہو کچھ اور ہو اسے آپ نے پھینک دیا تھوڑا سوچئے بڑی سنکھیاں میں جب لوگ ایسا کریں گے تو اس جگہ کی پویترتہ کا کیا ہوگا سوچتہ کے سندیز کا کیا ہوگا بلودالہ نے یہی بات کہی ہے کہ بہاں پر جو پریہ وڑن سے چھیڑ چھار ہوئی ہے پریہ وڑن سے پلاسٹک ہے گندگی ہے سوچتہ پر جو پرہار ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک نا تو آپ جب کبھی جائیں تو ایسے سمجھ جائیں جب بھگوان کے پاس بھی وقت ہو اور یہ تو ہمیشہ دھیان رکھیں کہیں پر بھی ہو سوچتہ کا بسی استھیار رکھیں چل پڑیں آج لاب رکھیں رکھیں